اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایمرجنسی لائٹس کے بارے میں ایمرجنسی لائٹس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور ایمرجنسی لائٹس کہاں کہاں پہ یوز ہوتی ہیں اور ایمرجنسی لائٹس کا آپریشن فنکشن کی کیا لوجک ہوتی ہے اس کو بھی دیکھیں گے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ایمرجنسی لائٹنگ بیسیکلی اس ایکیپمنٹ کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں الومینیشن یا روشنی پروائیڈ کرتا ہے جب ہماری نارمل لائٹنگ فیل ہو جاتی ہے مطلب نارمل لائٹنگ جب ہماری فیل ہو جاتی ہے تو ایمرجنسی لائٹنگ ہمیں روشنی پروائیڈ کرتی ہیں ہمارے پاس دو مین ٹائپس کی ایمرجنسی لائٹنگ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایمرجنسی اسکیپ یا انڈیکیشن لائٹنگ اوکے سیکنڈ ہوتی ہے سٹینڈ بائی لائٹنگ یہ دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک انڈیکیشن ایک سٹینڈ بائی یا جس کو بیک اپ کہتے ہیں ایمرجنسی اسکیپ یا انڈیکیشن لائٹ ہمیں سیف ایکزٹ یا ڈائریکشن یا راستہ بتاتا ہے ان کے اصاف نارمل پاور فیلیور سپلائے جب ہماری نارمل پاور سپلائے چلی جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے سیف ایکزٹ یا آؤٹ باہر نکلنے کا ڈائریکشن ہمیں یہ بتاتا ہے اس کا بیسک پرپس سیف ایکزٹ دینا یا انڈیکیشن دینا ہم کسی بھی طرح کا اس پہ سٹیکر لگا سکتے ہیں جس کی پاور فیلیور میں لائٹنگ فیلیور میں اس کی انڈیکیشن ہمیں دکھے دوسری ٹائپ ہے سٹینڈ بائی لائٹنگ سٹینڈ بائی لائٹنگ ہماری نارمل لائٹنگ کا بیک اپ ہوتا ہے مطلب جب ہماری پاور چلی جائے تو ہمیں اپنا کام کنٹینیو رکھنے کے لیے جو بیک اپ روشنی ایلومینیشن جو دیتی ہے اس کو کہتے ہیں سٹینڈ بائی لائٹنگ اس کی روشنی کو ہم اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں جیسا کہ پہلے والی تھی وہ صرف انڈیکیشن دیتی تھی اب آجائیں انٹریو میں جو کسٹن پوچھے جاتے ہیں مینٹینڈ اور نان مینٹینڈ ایمرجنسی لائٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے مینٹینڈ جو ہوتی ہے وہ ہر وقت آل دا ٹائم جو ہے آن رہتی ہے چوبیس گھنٹے آن رہتی ہے چاہے نارمل پاور ہو یا پاور فیلیوار ہو آگے ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے یہ ایمرجنسی لائٹنگ کی دونوں ٹائپس جس میں ایمرجنسی اسکیپ اور سٹینڈ بائی شامل ہے دونوں میں آتی ہیں دوسری ہوتی ہے نان مینٹینڈ نان مینٹینڈ جب نارمل ہماری پاور سپلائے آن ہوتی ہے تو وہ بند ہوتی ہے یہ تب چلتی ہے جب ہماری پاور سپلائے فیل ہوتی ہے جب ہماری پاور سپلائے نارمل پاور سپلائے فیل ہوتی ہے تو پھر یہ لائٹ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں نان مینٹینڈ اور مینٹینڈ جو ہے ہر وقت چلتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے انٹریو میں آپ سے یہ کوسٹن پوچھا جائے تو مینٹینڈ ایمرجنسی لائٹ ہر وقت آن رہتی ہے چاہے نارمل پاور ہو یا پاور فیلیور ہو اوکے جو نان مینٹینڈ ہوتی ہے وہ صرف جب پاور فیل ہوتا ہے تب ہی چلتی ہے اوکے ہو گیا تو آئیں ہم فیزیکلی دیکھتے ہیں اوکے یہ ہمارے پاس ایک ایکزک لائٹ ہے یہ دیکھیں ابھی یہ چارج ہو رہی ہے مطلب اس کا پاور نارمل آن ہے اور ایکچوال میں یہ آف ہے اس کے اوپر یہ ٹیسٹ بٹن ہوتا ہے جو کہ چارجنگ کو ویریفائی کرتا ہے اوکے میں تھوڑا سا اندر سے آپ کو اس کی سٹرکچر دکھا دیتا ہوں کمپوننٹ دکھا دیتا ہوں یہ اس کی لمبی سی وائٹ بیٹری ہے اور یہ اس کا سرکٹ ہے اوکے ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کے مین کنیکٹر ہیں صحیح ہے یہ دیکھیں ابھی کیا ہے جب ریموو پاور سے کنیکٹ کی ہے تو یہ بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ ہوئی نان مینٹینڈ ٹھیک ہے نان مینٹینڈ جب ہماری اس کی پاور آف ہو رہی ہے تو تب یہ آن ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ نان مینٹینڈ ایمرجنسی ہے اور یہ کیا اسکیپ یا انڈیکیٹنگ ٹائپ ہے آپ دیکھیں اس کے اوپر انڈیکیشن دی ہوئی ہے یہ ایک اور ہے آپ یہ دیکھیں یہ ڈبل سائیڈڈ ہے ایل ایڈی ٹائپ ہے اور ڈبل سائیڈڈ ہے ٹھیک ہے یہ سینٹر میں لگتی ہے دونوں طرف سے انڈیکیشن دیتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی یہ دیکھیں یہ چارج اور ٹیسٹ کا بٹن ہے اس کو جب پوش کرتے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ اس میں چارجنگ ہے چارجنگ پہ شفٹ ہو جاتی ہے اوکے اب یہ دیکھیں یہ مینٹینڈ ٹائپ ہے یہ مینٹینڈ ٹائپ ہے یہ آن رہتی ہے ابھی اس کی پاور آن ہے تو یہ آن ہے ٹھیک ہے یہ مینٹینڈ ٹائپ ہے دوسری جو ہے وہ نان مینٹینڈ ہے اوکے اب دونوں کو ساتھ میں پاور دیتے ہیں اب دیکھئے گا یہ پاور دی دیکھ لیں جو نان مینٹینڈ ہے وہ صرف جب پاور جا رہی ہے تب آن ہو رہی ہے اور دوسری جو مینٹینڈ ہے وہ دونوں اس میں چل رہی ہے ایک میں بیٹری بیک اپ سے چل رہی ہے اور دوسرے میں ڈائریکٹ یہ ایک اور لائٹ ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کی پاور آن ہے یہ چارجنگ انڈیکیشن دے رہی ہے یہ بھی اب بند ہے یہ بھی مطلب نان مینٹین ہو گئی اس کے اندر دو بیٹریز ہیں اور دو چھوٹی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہیں یہ بھی انڈیکیشن ٹائپ ہے یہ چارجنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی ہم پاور نکالیں گے یہ دیکھیں اس کی لائٹیں چل گئی اور چارجنگ آف ہو گئی مطلب ابھی بیٹری بیک اپ پہ یہ لائٹیں چل رہی ہیں نارملی ان بیٹریز کو منت میں ایک تفاہ چیک یا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ایکزٹ لائٹ کا جو نارمل بیک اپ ہوتا ہے وہ تین اورس تین گھنٹے کا ہوتا ہے یہ لائٹس اکثر اس شیپ میں خالی آتی ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایس پر ریکوائرمنٹ ہم اس پہ اسٹیکر بھی چپکا سکتے ہیں انڈیکیشن کے لیے ایکسٹ ہمارے پاس سٹینڈ بائی ٹائپ کی دو لائٹس جو کہ ایکسپلوجن پروف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل پاور میں وائٹ والی کی دونوں لائٹیں آن ہیں اور دوسری والی کی ایک آن ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کی پاور کٹ کر رہے ہیں تو وائٹ والی کی ایک لائٹ بیک اپ میں چلتی ہے اور یلو والی کی دوسری جو پہلے آف تھی وہ والی لائٹ چلتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوکے یہ دیکھیں یہ نارمل ہے دونوں لائٹیں چل رہی ہیں اور یہ چارجنگ کا انڈیکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب پاور کو ہم کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں تو وائٹ والی کی ایک سٹینڈ بیٹ چلتی ہے اور دوسری کی شفت ہو جاتی ہے بیٹری بیک اپ پہ اوکے ہو گیا یہ دیکھیں اب میں تھوڑا سا اس کو بیک سے اس کے اندر سے ایکپمنٹ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ وائٹ والی اس کی بیٹری ہے آگے اس کا انورٹر بلاسٹ ہے اور ٹیوب لائٹ بلاسٹ ہے ٹھیک ہے ہر لائٹ کی الگ سے لاجک ہوتی ہے اس کی الگ ہے آپ دیکھیں اس میں بھی بیٹری ہے اور بلاسٹ ہے اور اس کا یہ ایک سرکٹ ہے اوکے یہ نارمل میں ایک لائٹ چلتی ہے ایک اسٹینڈ بیٹ ہے دوسری وائٹ والی دونوں نارمل میں چلتی ہیں اسٹینڈ بیٹ میں ایک لائٹ ہمیں پاور بیک اپ دیتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اوکے ہو گیا یہ ایک اور ہماری ہے یہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی گھروں وغیرہ میں یوز ہوتی ہے یہ بھی گھروں میں یوز ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری ہماری موسٹ امپورٹنٹ اور کامن یہ ٹائپ دیکھیں اس میں چار ٹیوب راٹس لگی ہوئی ہیں اور اس میں تین طرح کی لوجک ہے ٹھیک ہے ایک تو ٹوٹلی آف ہو جائیں گی چاروں اور نارمل پاور میں چاروں آن رہیں گی اور بیک اپ میں مطلب سٹینڈ بائی میں دو ہماری لائٹیں ایمرجنسی پہ چلیں گی یہ دیکھیں یہ ابھی ایمرجنسی پہ دو لائٹیں چل رہی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری اور انورٹر بلاسٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نارمل کنڈیشن میں چاروں چلتی ہیں یہ جب چاروں چلتی ہیں تو اس کی آپ چارجنگ انڈیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ چارج ہو رہی ہیں یہ بیٹری اور انورٹر بلاسٹ ہوتا ہے اسٹینڈ بائی میں یا پاور فیلیور میں دو لائٹیں اس کی چلتی ہیں اس میں الگ سے سوچ بھی لگا ہوا ہوتا ہے کبھی میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے کمپلیٹ کنیکشن بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا تو یہی اس کی لاجک ہے یا چاروں بند ہوں گی یا چاروں مین پاور سپلائے پہ آن ہوں گی اور فیلیور میں اس کی دو لائٹیں یا راڈ آن ہوں گی اوکے ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ ٹیوب لائٹ ٹائپ ہے یہ بڑی سائز ہے یہ اکثر پٹ یا شافٹ کے اندر لگتی ہے اس میں بھی ٹیوب لائٹس ہوتی ہیں دو بڑی سائز کی اوکے اس میں ایک نارمل پاور پہ چلتی ہے ایک جو ہے سٹینڈ بائی یا ایمرجنسی میں یوز ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دو ہلڈر لگے ہوئے ہیں ٹیوب لائٹ کے میں اس کو اندر سے سٹرکچر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کی فیل وقت میرے پاس ٹیوب راڈ نہیں ہے ورنہ میں آپریشن بھی چیک کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک انورٹر بلاسٹ ہے ایک نارمل بلاسٹ ہے دو بلاسٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کی بیٹری ہے ٹھیک ہے نارملی اس میں دو ٹیوب لائٹس لگتی ہیں جب پاور ہماری نارمل چل رہی ہوتی ہے تو ایک وہ چلتی ہے اور دوسری چارج ہو رہی ہوتی ہے جب ہماری نارمل پاور فیل ہوتی ہے تو دوسری ٹیوب لائٹس یہ تھی آج ہمارے پاس کچھ ایمرجنسی لائٹس جو کہ آپ لوگوں کو دکھائی اور ان کا فنکشن بھی بتایا میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں